بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بوک اور یوٹیوب چینل ممید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام ترکی ایک ایسا ملک جو کہ تمام عالمی طاقتوں کو بالخصوص امریکہ اور یورپ یا پھر ایزا ہول اگر کہا جائے تو مغربی طاقتوں کو کھٹکتا رہا ہے کزشتہ تین سے چار سال کے اندر تیب اردوان نے کچھ ایسے کام کیے ہیں جس کے بعد وہ ترکی کو روکنا چاہتے ہیں ترکی کے اوپر پابندیاں لگانا چاہتے ہیں ترکی کی گروت کو روک کر ترکی کو مفلوج کرنا چاہتے ہیں کہ دوہزار تیس کے اندر جب معاہدہ لوزان یا پھر ٹریٹی آف لوزین جو ہے جس نے پریکٹیکلی اگر بات کی جائے تو ترکی کو اپاہج کر کے رکھ دیا ہے وہ ٹریٹی کا ٹائم جب ختم ہوگا انیس سو تیس کا دوہزار تیس کے اندر ناظرین اکرام اس کے بعد تیب اردوان جو کچھ کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے انہیں کمزور کرنے کی کوششیں جیسے جیسے تیز ہو رہی ہیں جیسے جیسے ترکی کی معیشت کو خراب اور ترکی کے اندر ایک پولٹیکل پورے کا پورا سینیریو جو ہے اسے ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہیں دوسری جانب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قدرت نے بھی یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ پوری دنیا پر یہ واضح کر دے گی کہ جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اس پر زمینی یہ جو زمین پر خدا بنے پھرتے ہوتے ہیں خود ساختہ طور پر وہ جتنی مرضی کوششیں کر لیں اللہ کا ساتھ جب کسی ملک کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر اسے کوئی نہیں روک سکتا اور یہی ایمان کا تقاضہ ہے کہ آپ اپنا کام کریں آپ یہ نہ دیکھیں کہ عالمی طاقتیں کیا کریں گی ایسا ہی کچھ ترکی کے ساتھ ہوا ہے اور ترکی کی عوام جو ہے وہ اس وقت سربسجود ہے ایک بہت بڑی کامیابی اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ غیبی امداد پہنچی ہے ترکی کے لیے اور ترکی کی معیشت کے لیے جسے کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے میں یہ ساری کی ساری ڈیٹیلز اور ہونے کیا جا رہا ہے عالمی طاقتیں ریسنٹ ٹائمز کے اندر ٹرکی کے ساتھ کیا کچھ کر چکی ہیں میں یہ ساری ڈیٹیلز آج کی اس ویڈیو میں تفصیل سے آپ کے سامنے رکھوں گا آپ نے کرنا یہ ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا دل آئیکن کو بھی پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی تمام طرح ویڈیوز اسی طرح ناظرین کرام آپ تک پہنچتی رہے اور آپ کا اور میرا یہ تعلق اس چینل کے ذریعے برقرار رہ سکے خواتین وزرات طیب اردوان جو کہ بڑے ہی عرصے سے ترکی کے حکمرانے پہلے وزیراعظم رہے پھر ترکی کے صدر بنے اور پھر قوانین میں تبدیلی ہوئی انہوں میں بہت کچھ دیکھا ہے انہوں نے آہستہ آہستہ ترکی کا جو ایک سیکولر سٹیٹ تھا اسے آہستہ آہستہ بدلنے کی کوشش کی ریچنٹلی آیا سوفیا جو ہے میں بھی وہاں پر گیا اور بڑے میرے لئے جذباتی مناظر تھے کیونکہ میں دوہزار انیس میں گیا تب وہ ایک میوزیم تھا پھر جب میں دوہزار اکیس میں جیسے ہی وہاں پر پہنچا تو وہاں پر ازان ہو رہی تھی سامنے بلو موسک میں بھی ازان ہو رہی تھی تو وہ ایک بڑے جذباتی مناظر تھے بطور مسلمان وہاں پر نماز ادا کرنا تو اس طرح کے جتنے عوامل عالمی طاقتوں کی پابندیوں اور سختیوں اور بیانات کے باوجود طیب اردوان کر رہے ہیں پھر انہوں نے وہ جو نہرے استنبل کا ایک پورے کا پورا پلان بنایا کہ آپ ہمیں اس کے اوپر علاو نہیں کر رہے میریٹرینین سی اور باسفورس کے اوپر آپ ہمیں ہمارے ہاتھ باندے ہوئے ہیں ٹریٹی آف لیوزین نے ہمیں ایک نیا ہاتھ بنا لیں گے اور اس کے اوپر بھی عالمی طاقتوں نے ترکی کے اندر ایک فوجی بغاوت کرانے کی پھر سے اس سال کوشش کی لیکن اس سب کے باوجود طیب اردوان آگے سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور وہ اپنا جو ایک گریٹر پلان ہے ان کے ذہن میں اس سے متزلزل نہیں ہو رہے اور جو خلافت کے کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ خلافت جب تھی تو آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا میں جو مسلمان ہیں وہ خلافت کی جانت دیکھتے تھے کہ جی یہاں سے ہمیں مدد پہنچے گی آپ آزربائی جان کا ناغورنو کاراباگ کا کانفلکٹ دیکھ لیں کہ ترکی نے کھل کر جنگ لڑی ترکی نے ایسے جنگ لڑی جیسے آزربائی جان جنگ لڑ رہا تھا کوئی اس میں یہ نہیں تھا کہ آپ کے ساتھ ہم ہیں وہ ایسے تھا کہ ہم آگے ہیں بلکہ آپ سے تو اس سب کے اندر جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں جو چیزیں بڑھ کر سامنے آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ موردہ لیوزین جو ایڈ ٹریٹی آف لیوزین جو تھی سویزر لینڈ کے شہر کے اندر جو سائن کی گئی انیس سو تئیس میں جس میں خلافت کے خاتمے کے بعد ترکی کو ایک ایسا پاہج بنا دیا گیا جسے چلنے کے لئے بے ساکھیوں کی ضرورت تھی اور بے ساکھی دے دی لیکن وہ بے ساکھی کو پکڑنے کے لیے ہاتھوں کی ضرورت نہیں یعنی اس طرح کا کمپلیکیٹڈ سی سچویشن اور سینیریو بنا دیا گیا ٹرکی کے لیے نہ ترکی اپنی ڈریلنگ کر سکتا ہے گیس کی نہ ترکی اپنی گیس جو ہے اور تیل اور گیس کے لیے تمام عالمی طاقتوں کے مرہونے میں نت ترکی کو کر دیا بہت سوارے سے گزرنے والوں پر وہ لگان نہیں لے سکتا تھا ٹیکس نہیں لے سکتا تھا وہاں سے ترکی کی میشت کو تباہ کیا لیکن اس کے باوجود وہ ایک پاور کے طور پر ابر کر سامنے آتا رہا ترکی میں بغاوت کرانے کی کوشش کی گئی اس سال پھر آپ کو پتا ہے کہ جو نیوی کے اور ان کی فورن منسٹری کے ایکس لوگ ہیں انہوں نے سو لوگوں نے مل کر ایک پورے کا پورا گروپ بنا لیا تھا یا بردوان کے خلاف تو یہ سب کچھ جو ہے یہ ویسے نہیں ہو رہا اور بائیڈن کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں اور عالمی تجزیہ کار بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بطور امریکی صدر سب سے بڑا چیلنج اس کی قسمت خراب ہے کہ اس کے دورے حکومت میں سال دوہزار تئیس آ رہا ہے اور بائیڈن کے دورے حکومت میں جب سال دوہزار تئیس آ رہا ہے معایدہ لیوزان ختم ہو رہا ہے تیب اردوان ٹریٹی آف لیوزین ختم ہونے کے بعد خلافت بحالی کی طرف نہیں جائیں گے وہ ابھی سے اس کا ماحول بنا رہے ہیں تاکہ اس دن وہ اناؤنس کر دیں وہ یہ نہیں کریں گے کہ دوہزار تئیس آئے پھر ہم کام شروع کریں پھر تین چار سال مزید لیں وہ کام اندر کھاتے شروع ہو چکا ہے ترکی اپنی ڈریلنگ کر رہا ہے ترکی اپنے تمام تر راستے جو ہیں ان کے اوپر اپنی تیاری کر چکا ہے ترکی کے اندر اسلام جو ہے اسے واپس باقاعدہ طور پر ہر جگہ پر لائے جا رہا ہے ابھی بہن پر مسلم کنٹری ہے لیکن سرکاری سطح پر وہ ایک سیکولر سٹیٹ ہے تو یہ سب کچھ جو ہے یہ ویسے نہیں ہو رہا اب آدمی طاقتیں ترکی پر سینکشنز لگا رہی ہیں رشیہ کے اس پور انڈرڈ میزائل ڈیفنس سسٹم کی وجہ سے ترکی پر سینکشنز لگیں ترکیش جو لیرہ ہے ترکی کی جو کرنسی ہے وہ اتنی زیادہ انسٹیبل ہے کہ آپ کی سوچ ہے کہ آپ بہن پر جائیں دو دن کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ جتنے ڈالرز میں آپ نے ترکیش لیرہ سو لی ہے اتنے میں آپ کو ڈیڑھ سو مل رہے ہیں اتنی زیادہ وہ آپ کہہ لیں کہ انپریڈکٹیبل سی سی سیچویشن ہے ترکیش کرنسی کی بھی یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے یہ عالمی طاقتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے اب وہ یہ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کے اندر ترکی کے لیے لگاتار اچھی خبریں آ رہی ہیں ترکی کے اوپر ایسا لگ رہا ہے کہ پورے کا پورا ہو جیسے کہا جاتا ہے ایسے لگ رہا ہے کہ تیئے بردوان کو مدد مل رہی ہے اور غیب کے خزانوں سے ترکی کو مدد مل رہی ہے جو خبر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے اس کے بعد میں آؤں گا کہ عالمی طاقتیں اس پر کیا کرنے والی ہیں اور ترکی کا موجودہ سٹیٹس کیا ہے اس وقت ترکی کیا سوچ رہا ہے پہلے آپ یہ خبر دیکھیں ترکی ڈسکاورز ٹونٹی ٹن گولڈ ریزرو ورث ون پوائنٹ ٹو بلین ڈالرز ترکی جو ہے اس نے نئے ریزروز جو ہے سونے کے زخائر جو ہے وہ دریافت کر لی ہیں بیس ٹن کے اور یہ تقریباً ون پوائنٹ ٹو بلین ڈالرز کے ہیں ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے اور اس کے اندر ترکیش انڈسٹری انڈ ٹیکنالوجی منسٹر جو ہے انہوں نے آج ہی اناؤنس کیا ہے کہ ترکی کا جو ایسٹرن پروینس ہے اگری کے نام سے اس کے اندر ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اکرام صرف سونے کے زخائر جو ہیں وہ دریافت نہیں ہوئے 3.5 ٹن سلور ریزرو جو ہے وہ 2.8 ملین ڈالر کا وہ بھی انہوں نے وہاں پر کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ اور بھی بہت سی دھاتیں جو ہیں وہ وہاں پر پائی جا رہی ہیں اب میں آپ کو یہ بتاؤں انہوں کے وہاں پر ایک گراؤنڈ بریکنگ سیرمنی جو گولڈ مائننگ فرم ہے اس کی بھی انہوں نے کی ہے اور یہ 160 ملین ڈالر سے بنائی گئی ہے جس میں 500 لوگ جو ہیں وہ انہیں نوکریاں دی جائیں گی تاکہ یہاں پر جو گولڈ ریفائن ہے وہ کیا جا سکے اور یہ گولڈ کاسٹنگ جو ہے یہ لاسٹ کوارٹر آف یعنی کہ آخری چار مہینے جو ہیں 2022 کے اس وقت تک شروع ہو جائے گی اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہونے جا رہی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں نیو ریزرگ ڈسکوریز پٹ ٹرکی امانگ فیو گولڈ پروڈیوسرز یہ ایک بہت بڑی خبر ہے کہ ترکی کو دنیا کے چند گولڈ پروڈیوسنگ کنٹریز جو ہیں ان میں اس نئی ڈسکوری نے ڈال دیا ہے یعنی ترکی کا شمارہ ان ملکوں میں ہونے لگا ہے اور اس سب کے اندر انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یعنی ایک بہت یہ گریڈ ویلیو ٹیکنیکل ٹرمز ہیں میں اس میں نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ پھر سمجھنا جو ہے ناظرین اکرام یہ بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا لیکن اس کے اندر میں آپ کو کلیرلی بتا دوں کہ ترکی امانگ فیو پروڈیوسرز ان دا ورل ٹوڈی یعنی سونے کے جو پروڈیوسرز ہیں ان کنٹریز کے اندر ترکی شامل ہو چکا ہے یعنی ایک بہت بڑی ڈسکوری ہے اور اس سب کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ ترکی جو ہے وہ ایک سنگل گرام ایک سنگل گرام بھی سال دو ازار کے اندر وہ نہیں پروڈیوس کر رہا تھا گولڈ کا اور آج وہ باقاعدہ طور پر پوری دنیا کے اندر چند ملکوں کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ چند ملک ہے ان میں شمار ہے اور اس وقت دنیا میں بارنے نمبر پر ٹاپ کی کنٹری آ چکا ہے یعنی یہ ہوتا ہے کہ جب ایسا معاملہ ہو اس سے پہلے میں نے آپ کو ایک اور خبر بریک کی تھی پچھلے سال کہ ارتوغرل غازی کا جو سرزمین ہے وہاں سے سونا نکلا ہے یہ وہی صوبہ ساؤت کا وہاں پر بھی میں گیا ارتوغرل کے مزار کے اوپر بھی ہم نے حاضری دی تو میں اس جگہ کو خود بھی دیکھ چکا ہوں تو وہاں پر بھی سونے کے زخائر ملے وہ پائلہ پورے ہیں اور ٹرکی گولڈ پروڈیوسر کنٹریز جو ہے ان کی لسٹ کے اندر باقاعدہ طور پر ناظرین اکرام شامل ہو چکا ہے میں سمجھتا ہوں یہ ہے اور ترکی کے لوگ بھی اسے یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ غیبی امداد میں پہنچ رہی ہے عالمی طاقتیں ماری معیشت کو گراتی ہیں یہاں سے کچھ ایسا ملتا ہے کہ ماری معیشت واپس اوپر چلی جاتی ہے اور یہ ایک بڑا واضح میسیج ہے کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے جذبہ ایمانی ہونا چاہیے اللہ پر یقین ہونا چاہیے اپنے گول کیوں پر نظریں ہونی چاہیے باقی وہ ہے نا کہ اللہ کیوں پر آپ چھوڑ دیں آپ کے ہاتھ میں میند ہے آپ کے ہاتھ میں کوشش ہے آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے باقی معاملات آپ کے کلیر ہو جائیں گے بس آپ کا یقین جو ہے وہ پختہ ہونا چاہیے اور یہی معاملہ جو ہے ناظرین اکرام ترکی کے ساتھ ہو رہا ہے اور دوزار تیس کی طرف بڑی تیزی سے مارچ کر رہا ہے ترکی اور بڑا کلیر ہوتا جا رہا ہے منظر نامہ جو دھندلا تھا کہ دوزار تیس کے اندر تیب اردوان کیا کریں گے وہ دھند جو ہے وہ چھٹ رہی ہے اور اب جیسے جیسے قریب پہنچ رہے ہیں تو چیزیں واضح ہوتی جارہی ہیں اور تیب اردوان کی جو پلانز ہیں وہ ایک حقیقت کا روپ دھارنا شروع ہو چکے ہیں اس ویڈیو کے کومنٹ سیکشن میں آپ نے اپنی رائے کا اضار ضرور کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اپنے لوگوں کا بھی رسم ملک پاکستان کا بھی اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے اللہ تعالیٰ پاکستان کو تاقیامت رکھے اللہ نگے بان پاکستان زندہ بات